بچوں کی فرمائش پہ میں نے نگٹ تو نگٹ بنائیں اور یہ ابھی میں نگٹ فرائی کر رہی ہوں تو بتاری کی طریقہ ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی بچوں کی فرمائش ہیں گھر والوں کی فرمائش پہ آپ یہ اچھی چٹپٹی سے چیزیں اور کم مسالوں میں بنائیں اور بچوں کو کھلائیں کھلائیں اور یہ دیکھیں میری ویڈیو آپ بلیں گے روز روز نہیں لگا رہی مسال میں میں تھوڑی دمیت کا مسئلہ ہے تو اسی ویسے میری ویڈیو روز نہیں لگ رہی ٹھیک ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رہتا ہے آپ لوگو میری ویڈیو مسئلہ ہے میرے ساتھ ٹانگ کا اور کمی جو نسے ڈیمیج ہو گئی ٹھیک ہے تو میں یہ بنا رہی ہو دیکھیں سلائس لیے دو عدد ٹھیک ہے سلائس کے جو کونڈر ہے وہ نکال لینا اور اس میں میں نے ایک چوپر لیا چوپر میں کم از کم میں نے سلائس کے دو پیس دال کے میں نے اس کو چوپ کر لیا ٹھیک ہے اور ایک جو چکن کا جو بولنیس چکن ہوتا ہے وہ پورا ایک پیس لیا تقریباً آدھا کلو کے قریب ہوگا ٹھیک ہے دو آدھا کلو میں دو سلائس ٹھیک ہے تقریب انڈرن ہے اب میں نے پہلے سلائس چوپ کر لیا اب اس میں میں نے گوش ڈال لیا ادھرا کٹ ایک پنچ ٹکڑا اور لسن تین سے چار جو ہیں اور چارٹ مسالہ آپ کی مرضی ہے اگر بچے زیادہ سپائس کھاتے تو چارٹ مسالہ دال دے ٹھیک ہے آدھی چمچ اور نمک بھی آدھی چمچ ٹھیک ہے اور کٹی مرچے بھی میں نے آدھی چمچ ڈال لیا اگر آپ سپائس کھا سکتے تو آپ زیادہ دیس بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو کالی مرچ میں نے دال لیا آدھی چمچ اور صفحہ زیرہ بھی دال لیا ہے میں نے آدھا چمچ سویہ ساس ایک چمچ اور میں نے وینیگر بھی دال لیا ہے آدھی چمچ ٹھیک ہے ورس سب میں آسان ہے بنانا آپ لو بنائیں اور فیملی کو کلائیں اور فیملی کو خوش کریں ٹھیک ہے ورس آپ لو لسن یہ دال لے مانے ٹھیک ہے لسن اور اس کو چھوپ کر لے اچھی طرح چھوپ کر لیں یہ دیکھیں ایک ایک دیکھیں دانا ایک چیز الگ الگ چھوپ ہوئی بلکل صحیح طرح سے اچھی طرح چھوپ کر لیں اگر نہیں ہوا تو دوبارہ آپ گھما لیں چھوپ کر لیں اور ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے آپ ہلکا سا آئل لینے اگر ایسی نہیں بنینا ہاتھ میں آئل لگائیں اور اس کی چھوٹی 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 سے گول سے کر کے اس کو اس طرح کریں ٹھیک ہے جیسے بازار میں ملتے ہیں نیگٹس اتنے ایکسپینسیب ہوتے ہیں آپ گھر میں بنائیں بہترین قسم کے اور بازار میں پتہ ہی نہیں ہے کون سے گوش ہے کون سے کیمہ ہے وہ بس بنا کے پروزن ایٹم کر دیتے ہیں بہتر ہے کہ آپ گھر میں بنا ایک ادت انڈا ہے ٹھیک ہے چلی ہے ایک ادت انڈا لیا ہے اس کو ہم کیا کریں گے پھیٹیں گے اس کو فلوک کی کانٹے گی ہرپ سے آپ اس کو پھیٹ لیں ٹھیک ہے بھرس ایک طرف میں نے آئل لیا ہے گیس تو آئی دیں گی تو میں الیکٹک چولے پر بنا رہے ہیں یہاں تو مسئلہ ہے کراچی میں الیکٹک چولے میں ہی بنانا کرتے ہیں گیس نہیں آتی یہ بنے ہوئے اور یہ بلیٹ کرم سے ٹھیک ہے اور ایک طرف میں نے انڈا لیا ہے اب دیکھیں میں جس طرح بنا رہی ہوں اس کو انڈے میں ڈپ کرنا پھر دوسرے ہاتھ سے اگر ہاتھ سے نہیں ہو رہا فلوکی چمچ کی میرے سے دوسرے ہاتھ سے کریں گی نا اس طرح آپ خراب نہیں ہوگا اور گیلہ نہیں ہوگا بلکل اچھے طریقے سے لگا ایک دیکھیں ہینڈ ٹوین آپ جیسے ویڈیو ووچ کریں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے کمیرے اور اس کو بلکل سلو آج پہ دھیمی آج پہ کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دم تیل گرم ہو جائے گا تیز پہ کریں گے نا تو بریٹ جل جائے گی بیس میں بریٹ کرمز دلے ہوئے بلکل سلو آج پہ اس لیے اور گوش بھی ہے کچھا اس کو پیس ہے تو کم از کم یہ اس کو فرائی کرنے میں پندرہ منٹ تو لیں گے پندرہ منٹ بات دیکھیں آپ تھوڑا سا پلٹ کے دیکھیں ہو گیا اس لیے تیز آج پہ کریں گے اگدم اپر سے تو پک جائے گا لیکن اندر سے نہیں پکے گا یہ دیکھیں اس طرح اس کو فلوک کی مدد سے کر لیں یا چمس سے کر لیں تو مجھے جو آپ کو ایزی لگی ہے میرے کو ایزی اسی طرح لگا تو میں نے اس طرح ہی کیا رہا ہے ٹھیک ہے برس اللہ حافظ برس اللہ حافظ